آج جو میں آپ وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے بیعت ہونے کے فائدے حضرت مہین الدین اجمیری قدسرہ العزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائی کے ہر جنازے میں پہنچتے تھیں اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے ایک دن حضرت خواجہ حارونی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید خوت ہو گیا خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکر رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے اچانک حضرت مہین الدین رحمت اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر تھا کچھ وقت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے تیبت بحال ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیعت بھی عجیب چیز ہے حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکر نے ارز کی کہ میں نے عجیب کیفت دیکھی ہے پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا اس کی کیا وجہ تھی فرمایا جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لئے دو فرشتے آئے وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صورت سامنے آگے آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے فرشتوں یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے اسے عذاب نہ دو فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا آپ نے فرمایا اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا تھا غائب سے حکومہ اے فرشتوں اسے چھوڑ دو ہم نے اس کے پیر کے تفیل اس کے گناہ بخش دیئے طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا یہ واقعہ مرات العاشقین صفحہ دو سو اکیس اور دو سو بائیس میں درج ہے ڈالا ہاتھ موسیقی